بلوچستان میں عام انتخابات کی تیاریوں اور امن و امان کی صورتحال کے جائزے کے لیے بلوچستان کے نگرہ وزیر اعلام میر مردان ڈومکی نے تربت کا ایک روزہ دورہ کیا جہاں نگرہ وزیر داخلات چیف سیکیٹری اور آئی جی پلیس بلوچستان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے تربت میں کمیشنر مکران ڈیویجن سعید احمد امرانی نے ان کا استقبال کیا کمیشنر مکران کے آفیس میں الیکشن میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس بھی منعکت کیا گیا جہاں ڈی آئی جی مکران ڈیپٹی کمیشنر کیج ڈی سی گوادر سمیت ڈی سی پنجگور نے اپنے اپنے ظلے میں الیکشن کے انتظامات کے حوالے سے نگرہ وزیر اعلام کو بریفنگ دی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے میر مردان ڈومکی کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تیاری ہماری مکمل ہے انشاءاللہ تاریخ و الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور میں پورا امید ہوں میں نے تقریبا ہمارے سارے ڈیویجنز کا دورہ ہوا ہے کچھ سی اے صاحب نے کیا ہے کچھ میں میں خود موجود تھا جیسے آج یہاں موجود ہوں اوورال ان کی تیاریوں سے میں مطمئن ہوں انشاءاللہ ہمارے الیکشن صاف شفاف اور پورا ماند ہوں یہ واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تینوں کینڈیڈیٹ ہمارے ٹھیک 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 ہیں اور محفوظ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے لیکن ظاہر ہے ایک تحشت گردی کا ماحول چل نکلا ہے لیکن امید ہے کہ ہماری انتظامیاں اور فورسز اور ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام ڈیویجنز کے دورے کر کے انتخابی اقدمات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اب تک اٹھائے گئے تمام اقدامات اتنا انبکش ہیں الیکشن میں امیدواروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے جائے گا صورتحال پہلے سے بہتر ہے اور بہالی عمد کیلئے موصل حکمت عملی مرتب کی گئی ہے واش نیوز کیج